ہمارے اس یوٹیوب چینل کے سیگمنٹ فاس نیوز میں آپ تمام کا استقبال ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کمبنٹوں میں بہت زیادہ خبریں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں آج کی تازہ ترین خبریں آرمور میں پرائیوٹ آر ٹی سی بس کے ڈرائیور پر مسافروں نے حملہ کر دیا مسافروں کی جانب سے پرائیوٹ کرائی کی بس ڈرائیور پر حملے کے خلاف درائیوروں نے چار شمبے کو بس اسٹین پر احتجاجی مظاہرہ کیا کنڈکٹر کے لئے ہورن بجانے پر مسافروں نے درائیور پر حملہ کر دیا درائیور پر حملہ کرنے پر دیکھر درائیوروں نے بسیں روک کر احتجاج کیا ان کا کہنا تھا کہ یہ شرم کی بات ہے کہ ان لوگوں پر جسمانی حملے کیا جا رہے ہیں جو ہمیشہ مسافروں کو باحفاظت ان کی منزل تک پہنچاتے ہیں احتجاجیوں نے کہا کہ انہوں نے اس واقعے کے بارے میں حملہ کرنے والوں کے خلاف کاروائی کرنے کے لئے پولس میں شکایت درج کر آئی ہے انہوں نے انصاف کرنے کا مطالبہ کیا اس کے بعد وہ دوبارہ کام پر چلے گئے چلنگانہ وغبورٹ کے چیرمن سید عظمت اللہ حسینی نے عہدے کا جائزہ حاصل کر لیا چلنگانہ وغبورٹ کے چیرمن کی حصے سے عظمت اللہ حسینی نے آج اپنے عہدے کا جائزہ حاصل کر لیا اس موقع پر نام پر لیہ جہوس میں کانگرس قائدین اور کارکنوں کے علاوہ عظمت اللہ حسینی کے چاہنے والوں کی کسیر تعداد موجود تھی ان تمام نے چیرمن کو مبارک بات پیش کی اور گل پوشی اور شال پوشی کی جن میں قابل ذکر ڈپٹی چیفنی سر بھٹی وکر امار کا کانگرس ارکان مقننہ جی وینوت مہش کبار گوڑ راجندر ردی حکومت کے مشہر محمد علی شبیر کانگرس قائدین مقصود احمد واجد حسین زاکر زہر الابیدن محمد امتیاز اور دگر شامل ہیں تلنگانہ میں کانگرس کو لوگ سبا کی دس سیٹوں پر کامیابی کی پیشخاصی تلنگانہ میں لوگ سبا الیکشن پر مختلف میڈیا اداروں کی جارب سے سروے کا احتمام کیا گیا اور تمام سروے کانگرس کے بہتر مظاہرے کی پیشخاصی کر رہے ہیں پیپل پلس اور ساؤت فرسٹ نامی اداروں نے تلنگانہ میں لوگ سبا نتائج پر پر پریکر پل دوہزا چوبیس کے انوان سے سروے کیا سروے میں ریاست کی سترہ لوگ سبا سیٹوں میں کانگرس کو آٹھ سے دس سیٹوں پر کامیابی کی پیشخاصی کی گئی ہے بیاریس تین تپانچ حلقوں پر کامیاب ہوگی جبکہ بیجے پی دو تا چار سیٹوں پر کامیاب ہو سکتی ہے دگر کے حصے میں ایک سیٹ دکھائی گئی راجہ سنگھ اور بیجے پی خیادت میں سرد جنگ گوشہ بحل کی مائندگی کرنے والے راجہ سنگھ اور بیجے پی خیادت کے درمیان سرد جنگ شروع ہو گئی تیسری مرتبہ کامیابی کے باوجود بیجے پی خومی خیادت نے ملون راجہ سنگھ کو تلنگانہ بیجے پی خیادت مقنانہ نہیں بنایا جس سے ناراس راجہ سنگھ نے بیجے پی ویجے سنکل پیاترہ سے خود کو دور رکھا ہے جو بیجے پی کے حلقوں میں موضوع بحث بنا ہوا ہے مرکزی وزیر اور تلنگانہ بیجے پی صدر جی کشن ڈڈی اور راجہ سنگھ کے درمیان برسوں سے نظریاتی اختلافات ہیں جبکہ راجہ سنگھ بیجے پی خومی جنرل سیکرٹری ورکنے پارلیمنٹ کریم نگر بندی سنجے کے کٹر حامیوں میں شبار کیا جاتے ہیں راجہ سنگھ کی موت تعلی برخواست کرانے میں بندی سنجے نے اہم رول ادا کیا ہے اسمبل انتخابات میں گرہٹر حدرباد میں بیجے پی نے صرف گوشہ محل سے کامیابی حاصل کی اس کے علاوہ عادل آباد سے چار اور زلے نظام آباد سے بیجے پی کے تین ارکانے اسمبلے منتخب ہوئے تیسری مرتبہ منتخب ہونے کے باوجود ان کے بجائے دوسری مرتبہ منتخب محشور رڈی کو بیجے پی کی قومی خیادت نے تلنگانہ بیجے پی کا فلو لیڈر منتخب کیا جس کے بعد سے راجہ سنگھ بیجے پی سرگرمیوں سے دور ہے اسمبلی بججے جلاس میں بھی برائے نام حاضری دی بیجے پی کی آج سے سنکل پیاترہ کا آغاز ہوا بیجے پی کے دو چیف منسٹرز اور دو مرکزی وزرانے ان کا افتتا کیا مرکزی وزیر کشن ڈڈی نے کل چار منار پر گاڑوں کی خصوصی پوجا کی جس میں راجہ سنگھ شرک نہیں ہوئے پارٹی خیادت نے آج ہی نے بھونگیر میں جلسے میں شرکت کی حدیعت دی تھی لیکن راجہ سنگھ جلسے سے خود کو دور رکھا ہے امید شاہ کا دورہ تلنگانہ تلنگانہ میں لوگ سبا کی انتخابی مہمی تیزی پیتا کرنے بیجے پی کی ریاستگیر وجہ سنکل پیاترہ میں شرکت کے لیے مرکزی وزیر داخلہ امید شاہ 24 فروری کو تلنگانہ کا دورہ کریں گے تلنگانہ بیجے پی امید شاہ کی پروگرام کی تیاریوں کا آغاز کر دیا امید شاہ آخری مرتبہ 27 دسمبر کو تلنگانہ کا دورہ کر کے اسمبل انتخابی مہم میں حصہ لے چکے ہیں ذراعہ کے مطابق تلنگانہ بیجے پی خیادت نے کے ساتھ انجلاس میں امید شاہ انتخابی مہم کے سلسلے میں ضروری ہدایت دیں گے گرمہ میں راحت پہنچانے والے لیمو کی خیمت سے زہمت لیمو ویسے تو ہر موسم میں استعمال ہوتا ہے لیکن موسم گرمہ میں اس کے استعمال میں اضافہ ہو جاتا ہے اور موسم گرمہ میں لیمو کے شربت کے ذریعے گربی صراحت حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن جاریہ موسم گرمہ میں لیمو کی خیمتوں میں بے تہاشا اضافے نے شہریوں کو تشویش میں مبتلا کیا ہوا ہے سال گزشتہ یا چند مہینے پہلے بھی اگر لیمو کی خیمتوں کا جائزہ لیا جائے تو دس روپے میں پانچ لیمو تک دسیاب ہوا کرتے تھے لیکن ابھی موسم گرمہ کے آغاز میں لیمو کی خیمتوں میں بھاری اچھال دیکھا جا رہا ہے اور دس روپے میں دو لیمو فروقت کیے جانے لگے ہیں لیمو کی خیمتوں میں اضافے پر کہا جا رہا ہے کہ ریاست میں لیمو کی کاشت میں کمی کی وجہ سے خیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے حالانکہ مجبوعی طور پر لیمو کی خیمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا لیکن پیداوار میں کمی اور مانگ میں تخفیف نہ ہونے سے یہ صورتحل پیدا ہوئی سابق میں کاشت کاروں کی جانب سے پچاس اکڑ تک کی لیمو کی کاشت کی جاتی تھی لیکن فیلان لیمو کی کاشت کو کاشت کاروں نے بھی محدود کر دیا ہے اور دو سے تین اکڑ پر ہی کاشت کی جانے لگی ہے غیر منقصم نلونہ میں چار سال پہلے تک لیمو کی کاشت کا مشاہدہ کیا جائے تو انیس ازار نو سو پتاس اکڑ پر لیمو کی کاشت ہوا کرتی تھی لیکن اب اس میں کمی کی وجہ سے خیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے بیارس رکن کانسل کویتا کو سی بی آئی کی نوٹس دہلی شراب پالیسی کیس میں بیارس پارٹی کی رکن کانسل کویتا کو سنٹرل بیورو آف انویسٹگیشن یعنی سی بی آئی نے نوٹس جاری کی ہے اور انہیں اس کیس کے سلسلے میں 26 فروری کو سی بی آئی کے دفتر میں حاضر ہونے کی ہدایت دی ہے اس سے پہلے دہلی شراب پالیسی کیس میں انفوسمنٹ ڈیروکٹرٹ نے رکن کانسل کا ویتا کو نوٹس جاری کرتے ہوئے پوچھتاج کی تھی شہر میں آٹیسی بسوں میں کمی سے مسافرین کو مشکلات کا سامنا آٹیسی کی جانب سے تہواروں اور جاتروں کے موقع پر خصوصی بسوں کا انتظام کیا جاتا ہے لیکن مدبادل انتظامات میں کمی کے نتیجے میں عوام کو مشکلات پیش آ سکتی ہیں تلہ گانہ میں خبائلی طبخات کی میڈا رام جاترہ کے لئے تلہ گانہ آٹیسی نے 6000 خصوصی بسوں کا انتظام کیا ہے جس کے نتیجے میں گریٹر حدرباد کے حدود میں آٹیسی بسوں کی کمی کے نتیجے میں مسافرین کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا شہر کے اہم مراکز جہاں سے سرکاری اور خانگی ملازمین اور طلبہ اپنے مقامات کو روانہ ہوتے ہیں وہاں صبح سے بسوں کی کمی دیکھی گئی کیونکہ سیٹی سرویسز کی بسوں کو بھی میڈا رام جاترہ کے یاتروں کے لئے مخصوص کر دیا گیا الپی نگر، حیات نگر، اپل، الوال، مہدی پٹنم، چار منار، افزل گنج، کوٹھی، خیرتبات اور کوکٹ پلی جیسے علاقوں میں عوام کو بسوں کی انتظار میں دیکھا گیا مسافرین نے شکایت کی کہ انہیں مقررہ وقت سے تقریباً دو گھنٹوں تک اپنی منزل کو جانے والی بسوں کا انتظار کرنا پڑا بسوں میں مسافرین کی تداد بھی عام دنوں سے زیادہ دیکھی گئی عوام کا کہنا تھا کہ سیٹی سرویسز کی بسوں کو میڈا رام جاترہ کے لئے مختص کرنے کے بجائے متبادل انتظامات کرنے چاہیے تھے آٹی سی بسوں کی کمی کا فائدہ اٹھا کر اوبر اولا سرویسز کے علاوہ ریپیڈو سرویسز نے اپنے چارجزز میں 20 فیصد کا اضافہ کر دیا شہر میں چلنے والے آٹوز نے بھی موقع کا فائدہ اٹھا کر مسافرین سے زائد چارجزز وصول کیے ہیں میڈارم جاترہ کے یادتیوں کی سہولت کے لئے آٹی سی نے 6000 خصوصی بسوں کا انتظام کیا ہے آٹی سی کے حکام مسافرین کی تکالف کے بارے میں کچھ بھی کہنے سے گوریز کر رہے ہیں دفاتیر اسکولز اور کالوجزز کو روانگی میں تاخر سے ناراض مسافرین نے سوشل میڈیا پر بس اسٹاپس پر موجود حجم کی تصاویر اور ویڈیوز وائرل کے شام کے اوخات میں دفاتیر سے واپسی کے سلسلے میں بھی عوام پر خصوص سرکاری ملازمین کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا حکومت کی جانب سے کم از کم آئندہ دو دنوں میں متبادل انتظامات کی توقع کی جا رہی ہے ایک ہفتے کے اندر دو سو یونٹ مفت برقی اور پانسو روپے میں گیس سلنڈر کی اسکم شروع کرنے چیف منیسر ریونترنڈی کا اعلان چیف منیسر ریونترنڈی نے ایک ہفتے کے اندر ریاست کے تمام صفحے تراشن کارٹ رکھنے والوں کے لیے دو سو یونٹ مفت برقی اور پانسو روپے میں گیس سلنڈر کی اسکم شروع کرنے کا اعلان کیا ہے اپنے حلقے کڑنگل میں چیف منیسر ریونترنڈی نے ایک ہی وقت چار ہزار تین سو کروڑ روپے کے ترخیاتی کاموں کا سنگی بنیاد رکھا اس مخبر خطاب کرتے ہوئے چیف منیسر ریونترنڈی نے کہا کہ کانگریس حکومت اپنے بادوں کو ایک کے بعد دگر پورے کر رہی ہے اختدار میں آئینے کے ایک ہفتے کے اندر خواتین کو مفت سفر کے سہولت فراہم کی گئی اس طرح آئیندہ ایک ہفتے میں مزید دو باتوں کو پورا کیا جائے گا رمضان کیامت کے خریب پیاس کی خیمتوں میں اضافے سے عوام میں تشویش کی لہر قیمتوں میں مزید اضافے کا امکان گزشتہ کئی مہینوں سے لحسن کی خیمتیں آسمان چھو رہی ہیں لحسن کے بعد اب پیاس کی خیمتوں کی وجہ سے بھی لوگوں کے آنکھوں میں آسوا آ رہے ہیں اس کے علاوہ انخریب ماہ رمضان المبارک قیامت کے پیش نظر لوگوں میں لحسن اور پیاس کے خیمتوں کے لے کر تشویش پائی جا رہی ہے تاجروں کا کہنا ہے کہ ماہ رمضان میں پیاس کے خیمتوں میں مزید اضافے کا امکان ہے ہندوستان کے اہم بازار میں پیاس کے عوصت تھوک خیمتوں میں اچانک 40 فیصد کا اضافہ ہوا یہاں پیاس کے عوصت خیمت ہفتے کو 1280 روپے فیکنٹل سے بڑھ کر پیر کو 1800 روپے فیکنٹل ہو گئی کم از کم ٹھوک خیمت 1000 روپے اور زیادہ سے زیادہ 2100 روپے فیکنٹل ریکارڈ کی گئی تاجروں کے مطابق پیاس کی برامت کو دندگان نے بھی غیر ملکی منڈیوں میں فروخت کے لیے پیاس کی خریداری شروع کر دی ہے آواز کے دنیا کے بیتاد بادشاہ امین سیانی کا 21 برس کی عمر میں ہوا انتخال ریڈیو کے مشہور انانسر اور ٹاک شو کے مزمان امین سیانی کا دلکہ اطورہ پندے سے انتخال ہو گیا ریپورٹ کے مطابق امین سیانی نے کل شام مومبے میں آخری سانس لی ان کی عمر 21 برس کی تھی امین سیانی کی بیٹے راجل سیانی نے ان کے انتخال کی تصدقی ہے امین سیانی کی انتخال کی خبر سے ان کے مددہوں میں سوک کی لہر دوڑ گئی مرہوم امین سیانی کی بیٹے نے میڈیا کو بتایا کہ امین سیانی کو منگل کی شام 6 بجے جنوبی مومبے میں ان کے گھر پر دل کا دورہ پڑا جس کے بعد انہیں فوری طور پر جنوبی مومبے میں واقعے ایچ این ریلانس فانڈیشن اسپتال لے جایا گیا جہاں ڈاکٹر نے علاج شروع کیا مگر کچھ دیر بعد ہی انہیں مردہ خرار دے دیا گیا امین سیانی کو ہائی بلیٹ پریشر اور عمر سے متعلق دگر امراض لاحق تھے اور وہ پچھلے بارہ سال سے کمردرت میں مبتلا بھی تھے اور اسی وجہ سے انہیں واکر کا استعمال کرنا پڑتا تھا ریپورٹ کے مطابق امین سیانی کے آخری رسومات کل یعنی 22 فروری کو مومبے میں ادا کی جائے گی امین سیانی 21 دسمبر 1932 کو مومبے میں پیدا ہوئے امین سیانی نے ریڈیو کی دنیا میں بڑا نام کم آیا ان کی آواز کا جادو لوگوں کی دلوں میں گھر کر گیا امین سیانی نے اپنے کیریئر کا آغاز آل انڈیا ریڈیو مومبے سے بطور ریڈیو پریزنٹر کیا امین سیانی کے ریڈیو سیلون اور پھر ویوید بھارتی پر تقریباً 42 سال تک جاری رہنے والے ہندگانوں کے پروگرام بناکہ گیت مالا نے کامیابی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے تھے اور لوگ ہر ہفتے انہیں سننے کیلئے بیتاب رہتے تھے گیت مالا کے ساتھ امین ہندوستان کے پہلے ریڈیو میزبان تھے جنہوں نے اُبھرتے ہوئے موسخی کے منظر نامے کے بارے میں اپنی گہری سبج بوجھ کو ظاہر کرتے ہوئے ایک مکمل شو تیار کیا اور پیش گیا امین سیانی کے نام پر چوپن ہزار سے زیادہ ریڈیو پروگرام تیار کرنے موازنہ کرنے اور وائس اوور کرنے کا ریکارڈ ہے تقریباً انیس ہزار جنگلز کو آواز فراہم کرنے پر امین سیانی کا نام لیم کا بوک آف ریکارڈز میں بھی درج ہے انہوں نے بھوت بنگلہ تین دیویاں قتل جیسی فلموں میں بطور انانسر بھی کام گیا ان کا ستاروں پر مبنی ریڈیو شو ایس کمانس کا فلمی مقدمہ بھی کافی مقبول ثابت ہوا تھا تمام فصلوں پر امیس پی کی خانونی زمانت کسانوں کا حق ہے کھڑگے نے کہا کانگرس نے کم سے کم امدادی خیمت یعنی امیس پی سمیت دیگر مسائل پر احتجاج کرنے والی کسان تنظیموں کی حمایت کی ہے کانگرس ستر ملکار جون کھڑگے نے چہار شمبے کو میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے منشور میں تمام فصلوں پر امیس پی کی خانونی زمانت شامل کرنے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر حکومت تمام فصلوں پر خانونی گیارنٹی نہیں دے سکتی تو اسے کم از کم اہم فصلوں پر امیس پی کی گیارنٹی دینی چاہیے کسان جو مانگ رہے ہیں وہ ان کا حق ہے مرکزی حکومت کو کسانوں کی بات سننی چاہیے خابلے ذکرے کے اس سے پہلے کانگرس لیڈر راہل گاندی نے ایک میٹنگ میں کہا تھا کہ اگر ان کی حکومت بنتی ہے تو وہ کسانوں کو تمام فصلوں پر امیس پی کی خانونی زمانت دیں گے راج سبا کے چھپن میں سے اکتالی سیٹوں پر امیدواروں کا بلا مخابلہ انتخاب اب پندرہ پر ہوگا مخابلہ لوگ سباہ الیکشن سے پہلے ہو رہے راج سباہ الیکشن آج کل موضوع بحث بنے ہوئے ہیں چھپنس سیٹوں کے لئے ستائیس فروری کو ووٹنگ ہوگی لیکن پرچہ نامزد کی واپس لینے کی آخری تاریخ گزرنے کے ساتھ ہی اکتالی سیٹوں پر تصویر واضح ہو گئی ہے الگ الگ ریاستوں کی اکتالی سیٹوں کے لئے اکتالی سمیدوار ہی میدان میں تھے جس کی وجہ سے ان تمام کو بلا مخابلہ منتخب قرار دے دیا گیا اب راج سباہ کی پندرہ سیٹوں کے لئے ستائیس فروری کو ووٹنگ ہوگی منگل بیس فروری کو ہوئے بلا مخابلہ منتخب ہونے والے اکتالی سمیدواروں میں کانگریس کی سابق صدر سونیا گاندی بی جے پی کے سربراہ جے پی نیڈا اشوک چوہان اور مرکزی وزیر اشوانی ویشنو شامل ہیں واضح ہے کہ حکمران پاٹی بی جے پی اب تک راج سباہ میں سے سب سے زیادہ بیس سیٹیں حاصل کر چکی ہے اس کے بعد کانگریس چھے تیرنمل کانگریس چار وائی ایس ایر کانگریس تین آر جے ڈی دو بی جے ڈی دو اور ان سی پی شفصینہ بی آر ایس اور جے ڈی ایو کو ایک ایک سیٹ ملی ہے چونکہ ان اکتالی سیٹوں پر کوئی اور امیدبار میدان میں نہیں تھا اس لئے متعلقہ ریٹرنگ افسران نے کاغذات نامزدگی واپس لینے کے آخری تاریخ پر ہی انہیں فاتح قرار دے دیا ہے واتس اپ اب کوئی بھی نہیں لے سکے گا ڈی پی کا سکرن شاٹ گزشتہ چن مہینے سے واتس اپ اپنے ساریفین کی حفاظت کے حوالے سے مسلسل سخت اخدامات کر رہا ہے میڈیا کی ملکیت والی انسٹینٹ میسیجنگ اپ واتس اپ نے حالی میں جالی خبروں اور غلط معلومات کو رکنے کے لیے ایک ہلپ لائن شروع کرنے کا اعلان کیا تھا اور اب خبر ہے کہ واتس اپ کے نئے فنکشن سے ساریفین دوسرے ساریف کی پروفائل پکچر کا سکرن شاٹ نہیں لے سکیں گے ویٹا انفو ایک اشارت جو واتس اپ سے متعلق قبروں کو ٹریک کرتی ہے اس نے تازہ ترین واتس اپ بیٹا انڈروائیٹ اپ پر نیا فیچر دیکھا ساریفین گوگل پلے سٹور سے واتس اپ بیٹا اپ ڈاللوڈ کر سکتے ہیں نئے فیچر کے زیرے واتس اپ ساریف کی پرائیویسی بڑھانے کا ارادہ رکھتا ہے تاکہ کوئی بھی ساریف کی رضامندی کے بغیر ذاتی تصابیر ڈاللوڈ اور شیئر نہ کر سکے اب جب کوئی ساریف کسی دوسرے ساریف کی پروفائل تصویر کا سکرن شاٹ لینے کی کوشش کرتا ہے تو اسے تصویر کے نیچے لکھا ہوا پیغام ایپ کی پابندیوں کی وجہ سے سکرن شاٹ نہیں لے سکتا نظر آتا ہے اور طلب ہے کہ واتس اپ میں آنے والا یہ نیا فیچر سناپ چیٹ اور پیمنٹ ایپس پیٹی ایم اور گوگل پیج ایسا ہے ان ایپس میں بھی ساریفین سکرن شوٹس نہیں لے سکتے سماجواتی پارٹی اور کانگریس میں ہوا اتحاد جانے کون کتنی سیٹوں پر لڑے گا ایلیکشن لوگ سابہ ایلیکشن 2024 کے لیے اتر پردش میں سماجواتی پارٹی اور کانگریس کے درمیان اتحاد کا اعلان کیا گیا اتر پردش کی 80 لوگ سابہ سیٹوں میں سے کانگریس 17 سیٹوں پر ایلیکشن لڑے گی اب اسی سلسلے میں دونوں جماعتوں نے مل کر پریس کانفرنس کی ہے جس میں اتحاد کی تفصیل بتائی گئی ہے آئندہ لوگ سابہ ایلیکشن میں کونگریس 17 سیٹوں پر ایلیکشن لڑنے جا رہی ہے جبکہ ایس پی اور دگر اتحادی باخی 63 سیٹوں پر ایلیکشن لڑنے جا رہے ہیں کونگریس جن سیٹوں پر ایلیکشن لڑنے جا رہی ہے ان میں واراناسی غازیباد امیٹھی رائے بریلی کانپور شامل ہیں اتر پردش میں سیٹ شیرنگ درمیان میں فز گئی تھی ایک طرف کونگریس 20 سے کم سیٹوں پر راضی نہیں تھی تو دوسری طرف ایس پی بھی کونگریس کو 11 سے زیادہ سیٹیں دینے کو تیار نہیں تھی اسی وجہ سے کئی اجلاسوں کے بعد بھی کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا لیکن سیاسی حلقوں میں یہ بحث چل رہی ہے کہ اس ڈیل کو حتم شکل دینے میں پرنگا گاندی کا بڑا رول ہے انہوں نے خود ایس پی سربراہ اکھلے شادوں کو فون کر کے اتحاد کے لئے کہا اور اس کے بعد ہی اتفاق خیرائے ہونے کے مکانات ہیں ابھی اتفاق خیرائے بھی ہو گیا ہے اور لوگ سبا انتخابات میں اتر پردش کے اندر ہندوستانی اتحاد مضبوط ہونے جا رہا ہے بڑی بات یہ ہے کہ اتر پردش پہلی ریاست بن گئی ہے جہاں انڈیا ایلائنس بازابتہ طور پر الیکشن لڑنے جا رہا ہے تاہم دہلی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہاں بھی ایک دو دن میں ڈیل تے ہو سکتی ہے سی ایم ارون کے جریوانے خود اس کی تزدقی ہے لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اتحاد کا فیصلہ جلد ہونا چاہیے اس میں زیادہ تاخر کرنا درست نہیں نیٹ کا اگزام متحدہ عرب امارات سمیت چودہ و غیر ملکی شہروں میں بھی لیا جائے گا انڈیا نے کہا نیٹ کی تیاری کرنے والے ہندوستانی بیرونی ملک مخیم دولبائی کی سہولت کے لیے چودہ غیر ملکی شہروں میں نئے مراکس الورٹ کیے ہیں چار شبے کو انڈیا کی ایک ریلیس کے مطابق متحدہ عرب امارات نے اس سال کی بڑکل کے داخلے کے امتحان کے لیے ہندوستان سے باہر تین امتحانی مراکس مختص کرنے کا اعلان کیا ہے یہ امتحانی مراکس دبائی ابو زبی اور شارجا میں ہوں گے داروالحکومت کھٹمنڈو ملیشہ کا داروالحکومت کولالمپور نائجیریا کا گلاگوس بہرین کا داروالحکومت ماناما امان کا داروالحکومت مسخت سعودی عرب کا داروالحکومت بھی شامل ہوگا ریاست اور سنگاپور شہر میں بیرونی ملک ان چودہ شہروں کے علاوہ نیٹ دوہزہ چوبیس پوری ہندوستان کے پانسو چوبن شہروں میں منقض کیا جائے گا اس لیے ان شہروں کی کلتداد جہاں نیٹ دوہزہ چوبیس کے امتحانی مراکز واقع ہوں گے پانسو اڑھ سٹھ ہے جو کہ پچھلے کچھ سالوں میں سب سے زیادہ ہے نیٹ دوہزہ چوبیس درخواست فارم جمع کرنے کی آخری تاریخ نو مارچ ہے درخواست میں تسیحی کی ونڈو اپریل کے پہلے ہفتے میں کھلنے کا امکان ہے نیٹ دوہزہ چوبیس کا انقاط پانچ مائے کو ہندوستانی وقت کے مطابق دو پہر دو بجے سے شام پانچ بج کر بیس منٹ تک کیا جائے گا یہ خابل ہے ذکر ہے کہ نیٹ ہندوستان میں انڈرگراجویٹ میڈیکل کورسس میں ایڈبیشن کا واحد گیٹ پہ ہے یہ ہندوستان کی وزارت تعلیم کے تحت نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی یعنی انٹی اے کے ذریعے منقل کیا جاتا ہے برطانیہ کے اسکولوں میں طلبہ کے موبائل فون استعمال کرنے پر لگی پابندی برطانیہ نے طلبہ کی جانب سے اسکولوں میں موبائل فون استعمال کرنے پر پابندی لگا دی ہے غیر ملکی خبر رسائداروں کی رپورٹس کے مطابق برطانوی حکومت کا کہنا ہے کہ موبائل فون لانے پر پابندی کا مقصد کلاس رومس میں تدریس عمل میں خلال کو کم کرنا ہے وزیراعظم نیشی سونک نے کلاس رومس میں موبائل فون کے استعمال کو پریشان کون خرار دیتے ہو کہا تھا موبائل کی استعمال پر پابندی سے طلبہ کے ریویو میں بہتری آئے گی برطانوی حکومت کی جانب سے اسکولوں میں موبائل فون استعمال سے متعلق نئی پالیسی کا اعلان ایک روز پہلے کیا گیا تھا ریاض کے بعد جدہ اور مکہ میں اونٹینی کے دودھ کی دکانیں نو قائم عرب خطر میں اونٹینی کے دودھ کا استعمال صدیوں پرانا تاریخہ ہے سعودی عرب کے دوردرہ سے علاقوں اور قریوں میں اونٹینی کے دودھ کا استعمال آج بھی عام ہیں شہری علاقوں میں اونٹینی کے دودھ کو عام دستیاب کرنے کے لئے سعودی پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کے زیر مملکت سوانی کمپنی نے جدہ اور مکہ میں اونٹینی کے دودھ اور ڈیری مقصنوات کے استور کا آغاز کیا ہے اغبار 24 کے مطابق مکہ میں مسجد الحرام کے نزدیک جمعیرہ ہوتل پر نو قائم کا استعمال کیا گیا لفظ نو قائم سے آیا ہے عربی میں اونٹ کو جمل کے علاوہ ناقہ بھی کہتے ہیں جدہ میں وزیر حج و عمران توفیق اور ربیہ نے جدہ کے تاریخی علاقے میں برانچ کا افتتہ کیا نو قائم دکانوں پر خریداروں کی خواہشات کے مطابق مختلف اقسام کے اونٹینی کے دودھ پنیر مکھن کریم اور دیگر آلامیار کی دیری مصنوات فراہم کی جا رہی ہے واضح رہے کہ سوانی کمپنی نے پہلے نو قائم سٹور کا افتتہ گزشتہ سال سپٹمبر میں ریاض میں کیا تھا جس کی کامیابی اور عوامی مقبولیت کے بعد جدہ اور مکہ میں سٹور کا افتتہ کیا گیا ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ ایسی ہی تازہ ترین خبریں آئندہ بھی آپ کو ملتی رہیں